نمشکار دوستوں آج کی کہانی کا شیرچک ہے چوہا اور بیل مزیدار کہانی ہے ایک ننہ سا چوہا تھا وہ اپنے بل سے باہر آیا اور اس نے دیکھا ایک بڑا بیل پیڑ کی جھائے میں سویا گوا ہے بیل زور زور سے کھراتے بھر رہا تھا چوہا بیل کی ناک کے پاس گیا اور مزہ لینے کے لیے اس نے اس کی ناک میں کاٹ لیا بیل ہڑ بڑا کر جاگ گئے درد کی مارے وہ زور سے ڈکارا اس سے گھبرا کر چوہا سر پٹ بھاگا بیل نے پوری طاقت سے اس کا پیچھا کیا پر چوہا دوڑ کر جھٹ پٹ دیوار کی چھید میں کھس گیا اور وہ بیل کی پہن سے باہر ہو گیا پر بیل نے چوہے کو سزا دینے کی ڈھان لی تھی اس نے غصہ سے چلنا کر کہا اب اے نالائک میں تجھے ایک طاقتور بیل کو کاٹنے کا مزہ چکھاؤں گا بیل طاقتور تھا اس نے اپنے سر سے دیوار پر زور سے ڈکارا مانا پر دیوار بھی بہت مضبوط تھی اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا بلکہ بیل کے سر پر چھوڑ لگ گئی یہ دیکھ کر چوہے نے بیل کو چڑھاتے ہوئے کہا ارے مورک بینہ مطلب اپنا سر کیوں پھوٹا ہے تو تو کتنا ہی بلوان کیوں نہ ہو پر ہمیشہ تیرے من کی تو ہو نہیں سکتی بیل اب بھی چوہے کو بینہ دنڈ دیئے چھوڑ دینے کو تیار نہیں تھا چوہے جیسے ایک تجھ پرانی نے اس کا اپمان کیا تھا اس سمیں وہ بہت کرود میں تھا پر دھیرے دھیرے اس کا جوش کم ہوا اسے چوہے کی بات صحیح معلوم ہوئی اس لیے وہ چپ جاپ وہاں سے چلا گیا چوہے کے یہ شبد اب بھی اس کی کان میں گونج رہے تھے کہ تو کتنا بھی بلوان کیوں نہ ہو پر ہمیشہ تیرے ہی من کی تو نہیں ہو سکتی تو اس کہانی کی جو شکشہ اس سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بدھی شکتی سے بڑی ہوتی ہے موسیقی